اللہ اکبر اللہ اکبر ہماری ثقافت اپنی ہے ناش گانا ہماری ثقافت نہیں ہے یہ مردہ قوموں کی ثقافت ہے یہ مردہ قوموں کے شغل ہیں ناش گانا رخص سرور شراب ساغر و مینا یہ مردہ قوموں کی تحذیبیں ہیں اور جس قوم میں شراب پھیلی گانا پھیلا موسیقی پھیلی جلد یا دیر اللہ نے ان کو ہستی ان کو زمین سے مٹا دیا زیر زمین پہنچا دیا تاریخ بھی گوا ہے قرآن بھی گوا ہے اور میرے اللہ کی سنت ہے یہی قد خلط ہاں ہاں سنت اللہ اللہ قد خلط من قبل یہی میرے رب کی سنت ہے زندہ قومیں موسیقی سے جینی لگایا کرتی ہیں ہاں ہاں آہ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے آو تمہیں بتاؤں کہ قومیں ترقی کیسے کرتی ہیں پھر زلت کی وادیوں میں کیسے جا کے گرتی ہیں چھوٹیاں کیسے سر کرتی ہیں پھر غاروں میں گم کیسے ہو جاتی ہیں وہ جھنڈے کیسے لہراتی ہیں سرنگوں کیسے ہوتی ہیں وہ عزت کیسے پاتی ہیں زلیل کیسے ہوتی ہیں کیسے ہوتی ہیں شمشیر و سنا اول تاؤس و رباب آخر ان کا نغمہ ان کی لے ان کا سر ان کا ساس وہ تلواروں کی جھنکار ہوتی ہے وہ تیروں کی سنسنا ہٹ ہوتی ہے وہ نیزے کی کھڑ کھڑا ہٹ ہوتی ہے پھر جب وہ زلیل ہوتے ہیں پستیوں میں جاتے ہیں پھر تاؤس و رباب آخر پھر گٹار ان کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں پھر سارنگیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں پھر کوئی تبلہ نواز بن جاتا ہے کوئی ہارمونیم نواز بن جاتا ہے اور کوئی گٹار نواز بن جاتا ہے پھر وہ قوم کے ہیرو بن جاتے ہیں جو قومیں گانے والوں کو ہیرو بنا لیں وہ قومیں زمین کے نیچے جانے کا انتظار کریں ان کا ٹکٹ کٹ چکا ہے جلد یا با دیر انہیں اللہ تعالی یا توبہ کریں گے یا اللہ انہیں ہلا دے گا یا دھرتی میرے اللہ کی ہے آسمان میرے اللہ کا ہے ایٹمی طاقتوں نے اللہ کا شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ایٹمی طاقتوں نے اللہ سے طاقت کو چھینہ نہیں ہے آج کے ٹکنالوجی اور سائنس نے اللہ کے قانون کو بدلہ نہیں ہے زمین آج بھی اللہ کی آسمان آج بھی اللہ کا مشرق آج بھی اللہ کا مغرب آج بھی اللہ کا شمال جنوب بھی اللہ کا رہر بر بھی اللہ کا ہوا خلاف فضا بھی اللہ کی انسان جنات بھی اللہ کے آبی خاکی اللہ کے نیری نوری اللہ کے ہوائی خلائی اللہ کے دو پاؤں چار پاؤں والے اللہ کے آگ اللہ کی پانی اللہ کا پتھر اللہ کے پہاڑ اللہ کے سونا اللہ کا چاندی اللہ کی لوہا اللہ کا تانبہ اللہ کا بیتل اللہ کا عرش اللہ کا آسمان اللہ کی جنت اللہ کی جہنم اللہ کی درخت اللہ کے پھول اللہ کے پتیاں اللہ کی مہق اللہ کی اور اور وہ گرانے والے بھی اللہ کے تھاڑنے والے بھی اللہ کے پھونکنے والے بھی اللہ کے دسنے والے بھی اللہ کے پھونکارنے والے بھی اورنے والے بیاللہ کے تہرنے والے بیاللہ کے رات کو نکلنے والے بیاللہ کے ماضی بیاللہ کا حال بیاللہ کا مستقبل بیاللہ کا شمال جنوب بیاللہ کا ارج فرش بیاللہ کا لوہ قلم کرسی بیاللہ کی میری شورو اللہ کی سنو قل اللہم مالک الملک تؤت الملک من تشاہ وتنزع الملک من من تشاہ وتعز من تشاہ وتذل من تشاہ بیدک الخیر انکا علا كل شيء قدیر تولجو اللیل فی النهار تولجو النهار فی اللیل تخرجو الحی من المیت تخرجو المیت من الحج ترزق من تشاؤ بغیر حساب مالک اللہ شہن شاہ اللہ عزت لائے زلط لائے بادشاہ بنادے رات میں سے دن لائے مرد سے زندہ لائے زندہ سے مردہ لائے رزق کھول دے رزق تنگ کر دے یحی و یمیت زندگی دے موت دے یفعل ما یشاہ جو چاہے کر کے دکھائے یہ اگر ہے اور ہے تو میرے اللہ کا قانون ہے جب اس کے بندے نافرمان ہوں گے تو اللہ کی بجلیاں کونتنے لگیں گی کوڑے بے قرار ہو جائیں گے تلوار نیام سے نکل آئیں گی جب قومیں اٹھتی ہیں تو ان کے ہاتھوں میں قرآن ہوتا ہے تلوار ہوتی ہے و جب وہ زلط کی وادیوں میں گرتی ہیں تو ان کے گھر گھر میں گانا بجتا ہے بیٹیاں گھنگرو باندھ لیتی ہیں ٹی وی بھی گھنگرو باندھ لیتا ہے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہوتے ہیں اور میزیکل گروپ بنتے ہیں اور وہ ثقافت بن جاتی ہے نہیں 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 ہمارے سامنے قرآن ہے ہمارے سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے سامنے فاطمہ کی سیرت ہے خدیجہ کی سیرت ہے ہم اپنی بیٹیوں کو فاطمہ کے پیشے چلانا چاہتے ہیں ہم اپنی ماں کو خدیجہ کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو خالد بن ولید کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو بلال حبشی کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اپنی نسل کو عبو بکر عمر عثمان علی کے پیشے دیکھنا چاہتے ہیں ہم اندھوں کے پیشے نہیں چلنا چاہتے ہیں ہم ان کے پیشے نہیں چلنا چاہتے ہیں جو نہ اللہ کو جانے نہ قرآن کو جانے نہ رسالت کو جانے نہ جنت کو پہچانا نہ جہنم کو پہچانا نہ زنا کو جانا نہ نکاح کو جانا جو بائی فرنڈ گرل فرنڈ اے ہائے یہ لانت ادھر بھی آگئی ہے بچاؤ اپنی نسل کو بچالو جن قوموں میں زنا پھیلتا ہے وہ برباد ہو جاتی ہیں جن قوموں میں شراب پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں جس قوم میں جوا پھیل جائے وہ برباد ہو جاتی ہیں بچالو 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 دنیا اور آخرت بچانی ہے تو اللہ کی سائے میں آو اللہ کی دامن میں آو اللہ کا قرآن آیا الف لام مین ذلك الكتاب العرائب فی تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فسلت آیاته قرآن العربی لقوم یعلمون یہ قرآن ہے یہ کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ الشِّفَا یہ تمہاری شفا ہے یہ تمہاری لئے رحمہ ہے وَرَحْمَتُ لِلْمُؤْمِنِينَ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَحْدِ لِلَّتِي هِيَ أَخْوَمْ یہ قرآن تو نے سیدھا راستہ بتاتا ہے یہ قرآن تمہارے لئے شفا ہے کیا شفا ہے کہ سورت فاتح پڑھ کے دم کر دو شفا ہے وہ بھی ہے یہ تمہاری بیمار تجارت کے لئے شفا تمہاری بیمار زرارت کے لئے شفا یہ تمہاری بیمار حکومت کے لئے شفا تمہارے بیمار معاشرے کے لئے شفا تمہاری قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی یہ قرآن اس کے شفا ہے تمہاری عدالتوں میں ظلم پھیل چکا ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے تمہاری نسل میں آوارگی پھیل چکی ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے آج کے افسران بددیانت ہو چکے ہیں قرآن اس کے لئے شفا ہے آج کی اولاد ماں باپ کو زلیل کر رہی ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے آج بیاں بیوی کی محبتیں ختم ہو چکی ہیں قرآن اس کے لئے شفا ہے آج بھائی بھائی کی محبت ختم ہو چکی ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے آج ہم باطل کے نیچے آ چکے ہیں ہم ذلیل ہو چکے ہیں ہمیں ماننا پڑے گا ہم کمزور ہیں اور کمزور کے لئے شریعت کے اور احکام ہیں یہ ناروں سے کام چلنے کا نہیں ہے یہ حقائق کی دنیا ہے حقائق کی دنیا ہے صیرت میں غور کرو کمزور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے اور طاقتور ہونے کے وقت کی شریعت اور ہے جذبات کے ساتھ کبھی قومیں منزل تک نہیں پہنچتیں ہوش کے ساتھ اقل کے ساتھ سفر تیہ کیے جائیں تو پھر جا کر منزل مقصود ملہ کرتی ہے ہم ہم زلیل ہو چکے ہیں ہم عزت چاہتے ہیں قرآن اس کے لئے شفا ہے ہماری نہیں چلتی ہم چاہتے ہیں ہماری چلے قرآن اس کے لئے شفا ہے ہماری منڈیوں پر غیروں کا قبضہ ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے ہماری زمینوں سے غلے اگنا میں زمیدار کا بیٹا ہوں زمینیں اپنی برکت بھلا چکی ہیں پانی ستر ستر فٹ نیچے جا چکا ہے یہی پانی میرے بچپن میں دس فٹ پہ نکلتا تھا پندرہ فٹ پہ نکلتا تھا آج وہی پانی ستر فٹ پہ ہم کونک ہوتے ہیں پھر اس میں نیچے بور کرتے ہیں پھر ٹھائی ٹھائی فٹ سے پانی نکالا جا رہا ہے زمین کا پانی نیچے جا رہا ہے پانی روشتا جا رہا ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے بارشیں بے وقت ہوتی ہیں قرآن اس کے لئے شفا ہے لوگ بادے کر کے پھر جاتے ہیں اور سورا بازار بدیانتی پہ آ چکا ہے مال لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور مال لے کے گم ہو جاتے ہیں قرآن اس کے لئے شفا ہے سورا بازار سٹے پہ آ چکا ہے قرآن اس کے لئے شفا ہے میں کتنے شعبے بتا ہوں جتنوں بھی بوا شفا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا تمہارے بنانے والا اللہ کہہ رہا ہے قرآن شفا ہے قرآن شفا ہے اس سے تو روشنی حاصل کرو اس سے تو پوچھو کہ ہماری بیمار تجارت کا کیا حل ہے ہماری بیمار زیرات کا کیا حل ہے ہماری کمزور حکومت کا کیا حل ہے ہماری نافرمان نسل کا کیا حل ہے ہمارے افسران بددیانت ہو گئیں اس کا کیا حل ہے یہ قرآن سے تو پوچھو میرا اللہ دعویٰ کرتا ہے شفا ہے شفا ہے شفا ہے اور وہ شفا نہیں جو جو وہ کھیرہ دے کے ہو وہ بھی تو شفا ہے آپریشن ہوا پڑا ہے درد سے مریض کرا رہا ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہو رہا ہے وَرَحْمَ 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 تمہیں خنجر نہیں لگے گا تمہیں نشتر نہیں لگے گا تمہیں کوئی نشا کر ٹھیک ہے نہیں لگے گا تمہیں کوئی درد نہ ہوگا یہ وہ شفا ہے کہ جیسے تم شہد پیو تو مزہ بھی پاؤ شفا بھی پاؤ جیسے تم شہد پیو مزہ بھی لو شفا بھی لو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کرو تم مزہ بھی پاؤ گے شفا بھی پاؤ گے عزت بھی آئے گی راحت کے ساتھ زلت سے بچو گے راحت کے ساتھ بلندیوں پر پہنچو گے راحت کے ساتھ ظلیل ہو کر نہیں وہ آپریشن والا نہیں شفا و رحمہ شفا و رحمہ کیسے تمہارا اللہ آ رہا ہے وہ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا یرید اللہ بکم اليسر ورابلا یرید بکم العسر پھر وہ ہمیں تسلیہیں دے رہا ہے گھبراؤ نہیں میرے بندو میں تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا میری مانو میں تمہارے لئے راحت چاہتا ہوں میں تمہارے لئے آسانیہ چاہتا ہوں